رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس آدات مبارکہ آنکھوں کا مسات کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا جسم کا پورا نظام گیارہ سسٹم پر آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس آدات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے السلام علیکم ویوریس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ایک صبح جلد اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور ایک گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کی اعتبار سے چوبیس گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے نمبر دو آنکھوں کا مساج صبح نین سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے جسم کا پورا نظام گیارہ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے نین سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں گیارہ سے بارہ منٹ لیتا ہے سیکنڈ میں فوراں بحال ہو جاتا ہے نمبر تین بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ تین دفعہ سور اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک منٹ سرف ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپولری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر آساب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے اگر کوئی شخص صحابیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پہچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے جبکہ اگر وہ صرف ایک منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پہچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے یہ جس میں غیر مسلم ریسرچز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کی قابل ہو جاتا ہے اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا عجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے نمبر چار کہلولہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے بیس سے پچیس منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً اٹھ سٹھ فیصد افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا میدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکر آ کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت تاری ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوچل سا محسوس کرتے ہیں اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے فانکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے زہت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر ایک سے دو یا تین بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کہلولا کر سکیں آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر ایک سے تین بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا میار رکھتے ہیں نمبر پانچ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے مختلف پھلوں میں نوش سے ننانوے فیصد تک پانی کی مقدار ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکھے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی تغیب دلائی ہے اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر میدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے کیونکہ کھانے کو حسم کرنے میں میدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بھی سائنس مشاہدات سے ثابت چودا ہے فروٹ میں موجود غزائیت سے خالی میدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے غزا کے بعد پانی نہ پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عامل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر پیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر میدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتی ہیں باقی کھانا حازمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنکھ میں کلا جاتا ہے اور اس طرح میدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین میدے کے اندر انتہائی نقصان دیں وجوہات پیدا کرتے ہیں جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا ہم نے پانی پی لیا یا پھل کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے میدے ہی میں رہ گئے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لکمہ کھا لو جا پانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جنباد میں لکمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غزہ کا حصہ بن جاتے ہیں اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز تضابیت بدحضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی سبب سے ہی ہے نمبر ساتھ وضو ہم دن میں پانچ فرس نمازوں کے لیے کم از کم پانچ بار وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور مو ناک ہاتھ بازو سر اور پاند دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا یعنی دن میں پانچ بار ہم جسم کے ان تمام آزاد کو دھوتے ہیں وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری آزاد ہوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں جسم کے جن آزاد پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان آزاد اور دوا کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے یعنی جسم کا آسابی نظام کمزور ہو جاتا ہے چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آگئی ہے اور اس کی صفائی کا احتمام کیا جائے اگر ایک شخص صبح کو مود ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے آزاد اور دماغ کا تعلق کمزور پر جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ بہت سے آسابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے اسلام کم از کم دل میں پانچ بار آپ کے آزاد کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز نا خونزیر ناف اور بغلوں کی غیر ضروری بال کارٹنے سمیت مکمل صفائی کا احتمام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے نمبر آٹھ چلت سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلت سوچایا کرتے تھے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سوچاتے تھے یعنی رات چل سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا ہماری بائیولوجیکل واج جو کہ ہمارے پور جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے جب یہ باہر اندھیرہ دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے جسم کو تیاری کے لیے یہ ڈیر سے دو گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیاں ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل واج کے تحت ایک ڈاکٹر جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی منٹیننس کرتا ہے اگر کہیں زخم آ گیا ہے اور اس کو رپیر کرے گا اگر جگر یا کسی اور آزا میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیت کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجئے اور پھر اس کے سمراد دیکھئے رات دس بجے سے بارہ بجے تک جگر اور اس کے اردگرد کے آزا کی منٹیننس ہوتی ہے اور اس کی بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی منٹیننس ہوتی ہے اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت بناتے ہیں اہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کی کھانے کے بعد ان کے ہاں شیرشاری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے دو بجے تک چلتی رہتی تھی اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا یہ تو اہد جہالت تھا لیکن آج موڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے اہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج موڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں تھا کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے نمبر نو مسواق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصا دن میں پانچ دفعہ ہر نماز میں وضوح کے ساتھ تو ضرور اس کا اعتمام فرماتے تھے اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواق کا احتمام کرتے اور مسواق کو بہت محبوب رکھتے تھے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ضرور دو گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بعد سونے سے پہلے مسواق کا احتمام کیا جائے ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت مو ساف کیے کھانے پینے کا رواز عام ہے جو ان میں ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے پانچ سو مریضوں پر تحقیق کی انہوں نے جہاں اور بہت سے وجوہات بیان کی وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوٹ پرش کرنے کی عادی نہ تھے جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائے ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلوک کرنے کا سبب بنا ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک مواقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواق کو فرض قرار دے دیتا آج کی موڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوٹ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کام آتا ہے اور وہ اکثر تھنڈے مزاد پر سکون رہتے ہیں جس شخص تو زیادہ غصہ آتا ہو بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو طبیعت میں بھی جانی تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواق کیا کرے دو تین ماہی میں وہ اس کے حیران کن موت ذاتی اثرات پائے گا نمبر دس ہفتے میں دو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی یعنی کہ ہفتے میں دو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آتھ میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر تین آتھ میں اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک بھاقی ہو تو چھوڑ دو یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفجیا کھیلاتا ہے یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں فالتو پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں آج کی عام بیماریاں شوگر کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے بنیادی سبب یہی فالتو فیٹس ہی بنتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا حضم کرنے کا خودکارنے نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اگر ہم نے سو لکمے کھانے تھے مگر ستر پر ہاتھ روک لیا تو باقی تیس لکمے کی جن کے جسم کو ضرورت تھی جسم کو ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے جسم اپنے خودکارن نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں اب جب تین روز کچھ کوتا ہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹو فیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور تین روز کی کوتا ہی کو وہ رپیئر کر دیتا ہے تو پھر روز کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹو فیجیا کے عمل ہفتے میں دو بار دہرائیے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ صدہ صحت مند رہتے ہیں آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیاتِ طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشلے راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت من زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مال امال کرے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی ننان میں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں